اب وقت ہے توارت دکھ کا یعنی کہ اپراد جگت اور حادثے سے جڑے وہ ساماچار جو دکھ پہنچانے والے ہیں لیکن آپ کے لئے جاننا ہے بہت ضروری توارت دکھ میں سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یوپی کے کانڈا سے ہے جہاں 6 سال کی معصوم بچی سے ریپ کے خبر ہے آرو بارہ سال کے نابالک پر لگائے جو بہلا پھسلا کر بچی کو گننے کے کھیٹ میں لے گیا اور یہ گھنونا کام کیا گمبیر حالت میں بچی ہے اسپتال میں بڑھتی ہے فلحال پولیس کی حراست میں ہے نابالک آروپی اتر پردیش کے رامپور میں جیجا پر اپنی نابالک سالی سے ریپ کے بعد حتیہ کا آروپ لگا ہے حتیہ کے بعد آروپی جیجا پرار ہے تلاش میں جھوٹی ہے پولیس یوپی کی کننوچ میں ایک ایس جی ایم ادھیکاری کی گنڈا گردی اس وقت دیکھنے کو ملی جب شریمت بھاگوت کتھا کے دوران ایس جی ایم صاحب نے مارپیٹ شروع کر دی دراصل ایس جی ایم صاحب اپنی گاڑی سے نکل رہے تھے تب اس چڑک پر کچھ لڑکیاں لکڑیاں پڑی ملی جسے دیکھتے ہی ان کا پارا چڑھ گیا اور گاڑی سے اتر کر انہوں نے پوجا کا سارا سامان فکوا دی لکھناو میں ایٹی ایم ہیکرز کے گھروں نے کئی لوگوں کی اکاؤنٹ سے اڑھائے روپے شکایت کے بعد گروہ کا پتہ لگانے میں جو ٹی پولیس سائبر سیل کو سوپی گئی جانے پنجاب کی بیاس ندی میں زہریلا کیمیکل ملا ہونے کے قارن بھاری سنکھیا میں مچھلیوں کی موت ہو گئی جس کی قارن پنجاب سرکار نے آٹھ زلوں کے لوگوں کو مچھلی نہ کھانے کے لیے ایلرٹ جاری کیا ہے ان میں امریچر بٹالا گردازپور ترنتارن کپور تھلا جالندر سلطانپور اور پتھانکور زلے شامل ہیں جھارگھن کے لاتے ہار میں نکسلیوں نے جے سی بھی مشین اور ڈوٹ ٹریکٹر کو لگائی آگ سرکاری کام میں مدد کر رہے گاں والوں کو بھی پیٹا نکسلی وارداد کے بعد علاقے میں پہنشے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے